موسیقی السلام علیکم نام مومن وچ مسیطان نام وچ کفر دیا ریتان نام پاکا وچ پلیتان نام موسا نافیرون کی جانا میں کون خود آگہی سیلف اویرنیس خود کو جاننا پہچاننا یہ ہمیشہ سے ہی انسان کی فطرت میں رہا ہے ذوق و شوق رکھنے والے افراد کے ذہن میں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میں ہوں کون میں کہاں سے آیا میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے جانا کہاں ہے انسان اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے اور صبر و استقامت رکھنے والے لوگ اس کے نتیجے تک بھی ضرور پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کو دو رخوں پر تخلیق فرمایا ہے ہر شئے کے دو رخوں سے مراد ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک باطنی یعنی جس طرح سے اندھیرہ ہے تو روشنی جس طرح سے غم ہے تو خوشی اسی طرح علوم کی بات کی جائے تو دو طرح کے علوم ہیں ایک ظاہری علوم اور دوسرے باطنی علوم ظاہری علوم سے مراد یہ ہمارے روز مرہ کے سیکھنے والے علوم جس میں کہ میتھمیٹکس کیمیسٹری بیالوجی فیزکس کمپیوٹر اور یہ دیگر علوم آ جاتے ہیں اور باطنی علوم سے مراد ہے روحانی علوم کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحانی علوم یا روحانیت جیسا تو کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں روح کا علم تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہی نہیں حالانکہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کا عمر ہے اور اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا مگر قلیل اب یہاں پر رکھ کر سوچنے والی بات ہے کہ ایک لا محدود ہستی لا محدود علم رکھنے والی ہستی اگر انسانوں کو کچھ قلیل دے گی تو اس کی کیا حد ہوگی ظاہر ہے اللہ کا لا محدود علم اگر ہمیں کچھ دیتا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی لا محدود ہے ہم مادی دنیا کی مادیت میں اس قدر گھر گئے ہیں اور یہ مادیت نے ہمارے اوپر اپنا ایک ایسا خال چڑھا دیا ہے کہ ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ اصل میں ہم کیا ہیں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اپنا تعریف یا دوسروں کا تعریف اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے ظاہر سے ہے باطن کی طرف سے ہمارا دھیان بلکل ہٹ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کسی نے ترغیب ہی نہیں دی اس طرف کسی نے دھیان دلانے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سنت میں نہ تو تعطل پیدا ہوتا ہے نہ تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اللہ پاک نے اپنا یہ کام ہمیشہ انبیاء کرام سے کروایا یعنی جب جب لوگ اپنی اصل کو بھول جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک نبی اٹھا دیتے تھے جو ان کو حقیقت سے وقوف دلا دیتا تھا پھر یہ سلسلہ آخر ایک آخری وقت میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے علم و آگاہی کا یہ سلسلہ ختم ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے علم کے وارثین ہر دور میں اس دنیا میں رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو روحانیت کے یہ جو موضوعات ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان مقربین اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں کے ذریعے ملتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ملتے رہیں گے میں کون ہوں میرا سفر کہاں سے شروع ہوا میں یہاں کیسے آیا اور اب مجھے آگے کہاں جانا ہے بہت یہ خوبصورت اور دلچسپ کہانی بنتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سوچنے بیٹھیں اور ایک کسی ایسے بندے سے ہمیں اس کا جواب ملے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے آج کوشش کریں گے کہ ہم کسی حد تک اپنی اصل کو پہچان جائیں یہ جو ہم ظاہری طور پر نظر آتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں اور جیسے میں دوسروں کو دیکھتی ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ تیمپریری ہے یہ فکشن ہے اصل کیا ہے وہ اس کے پیچھے کی بات ہے یہ جو بوڈی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں اتنا وقت لگاتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بلکل تیمپریری طور پر ہمیں ملی ہے اس دنیا میں رہنے کے لئے جس دنیا کو روحانیت میں عالم ناسود کہا جاتا ہے عالم ناسود کے اندر کوئی کتنا جی لیتا ہے آج ایوریج نکالیں ہمارے پاکستان میں تو ایوریج ایج سکسٹی فائیوئرز کہی جاتی ہے تو کوئی اسی سال جی لے گا نوے سال اس دنیا میں جی لے گا آخر اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو اس بوڈی کا تعلق صرف اس دنیا تک ہے ہم لوگ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو سب کے سامنے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اس بوڈی کو یہیں زمین میں تفنا دیا جاتا ہے یا کسی بھی طرح کوئی جلا دیتا ہے کوئی کہیں دھکیل دیتا ہے بہرحال اس مٹی کے ساتھ اس بوڈی کو مٹی کر دیا جاتا ہے ہم جب تک عالم ناسود میں نہیں آئے تھے تو ہم کہیں تو تھے جہاں پر ہم تھے وہاں پر یہ بوڈی نہیں تھی کیونکہ یہ بوڈی اس عالم کی ریکوائیڈمنٹ نہیں تھی تب ہی تو کہا جاتا ہے مٹی کا جسم اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کے اجزاء سے مل کر یہ بوڈی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتلہ بنایا اور اس میں جب اپنی روپ ہوں کی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنا تو وہ ایک قابل تذکرہ شیع بنا جب تک یہ روح اللہ تعالیٰ کی اس بوڈی کے اندر کام کرتی ہے یہ چیتا جاگتا چلتا پھرتا قابل تذکرہ شیع رہتا ہے جیسے ہی روح اس بوڈی کو چھوڑ دیتی ہے یہ اچھا بھلا انسان پھر ایک پتلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ کے ایک دوست حضور محمد عظیم برخیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت اور آسان انداز میں ہمیں سمجھایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک کمیز لیں اور اس کو آپ کھونٹی پہ ٹانگ لیں اس کمیز کو کہیں کہ اپنی آستینیں اٹھاؤ کیا وہ اٹھا سکے گی نہیں جیسے ہم اس کمیز کو اوڑ لیتے ہیں اور ہم جب چاہیں اس کی آستینیں اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے روح نے ہمیں اوڑ رکھا ہے ہمارے اس ظاہری روپ کو اوڑ رکھا ہے روح ہمیں حرکت دیتی ہے روح ہم سے بلواتی ہے دکھواتی ہے سنواتی ہے اور سارے کام کرواتی ہے جیسے ہی روح کو حکم ہوتا ہے اس باڈی کو چھوڑ کر جانے کا تو یہ جو چلتا پھرتا جیتا جاگتا ہلتا جلتا انسان ہوتا ہے یہ ایک بے جان پتلے کی طرح سامنے پڑاوا نظر آتا ہے یہ باڈی یہاں کیوں رہ جاتی ہے اسی لیے کہ یہ جو باڈی ہے یہ اجزائے مٹی سے تخلیق ہوئی ہے اور جب مٹی کی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو اس باڈی کو یہی پر رہنا ہے اگلی دنیا جہاں پہ ہمارا انتقال ہو رہا ہے جہاں ہماری منتقلی ہو رہی ہے اس جگہ پر اس باڈی کی ضرورت نہیں ہے تو یقیناً وہاں پر ہماری روح کو کوئی اور لباس دے دیا جاتا ہے جو وہ اوڑ لیتی ہے سوچ کر دیکھیں تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ذات کا وہ حصہ مانتے ہی نہیں جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے اور جس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اس کے متعلق یا تو یہ کہہ کے موہ پہ انگلی رکھوا دی جاتی ہے کہ نہیں روح کے متعلق کوئی علم ہی نہیں دیا گیا اس طرف مت آؤ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی روح اصل میں ہم روح ہیں اور روح نے وقتی طور پر یہ گوشت پوس رگ پٹھوں ہڈیوں کا جسم اوڑ کے رکھا ہوا ہے پہن کے رکھا ہوا ہے جس کو جب حکم ملے گا وہ یہیں پر چھوڑ کر اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گی تو ہمارا وہ جسم ہمارا وہ حصہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے متعلق کچھ نہ جاننا کیا یہ جہالت نہیں ہے کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں پورے کا پورا علم حاصل کریں ہم کیسے اشرف مخلوق کہلانے کے حق دار ہو سکتے ہیں جبکہ ہم خود اپنے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے ہم کیا کسی اور کو ایکسپلور کریں گے دنیا کو ایکسپلور کریں گے دوسرے علوم سیکھیں گے ہمیں کچھ اور جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم خود کون ہیں اس لیے اللہ کے دوست ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہر حال اور ہر کال میں اپنا روحانی تشخص برقرار رکھئے موسیقی